مطلب کہاں جا کر یہ زبان پھسلنے کا سلسلہ تھمے گا دے گھوسا دے لا دے جوتا مار کر چوراہے پر اپچار کریں گے مکہ منتری ہوگی آدیت تینات کہہ رہے ہیں مکہ منتری آدیت تینات جی جو بات کہہ رہے ہیں مکہ منتری یہ کہہ گا دے جوتا دے لا دے گھوسا وہیں اپچار کروں گا مکہ منتری کی باچہ ہے یہ مکہ منتری جانتے ہیں نا اس میجاز کو اچھے سمجھتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ لوگ جو ایسے ہیں جو آپ رادی کو آتنک کو بولٹ کے جریے جو ایک ایسا محول اس پردیش میں تیار کرتے ہیں ابھی حال کے دینوں میں جس پرکار کا بیان آیا آپ خود پرکار رہے ہیں مہیش میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے سب سے بڑے نیتا کا دعور نیتا بی جے پی کے کوئی رہے تو اٹل بیاری واج پہ اس میں تو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کبھی اٹل بیاری واج پہ ایسا بھاشا کا استعمال کر سکتے تھے تو اندرہ جی کو کبھی انہوں نے چنڈی کا اپنا دے دیا انہوں نے خود کہا کہ میں نے درگا کبھی کہا نہیں کسی نے کہانی بنا دی انہیں کی صفائی ہے ہاں تو درگا کہنا ایک لات گوسیوں پہ ہاں تمہیں شرم ہے کچھ کچھ شرم ہیا ہے سنگی آدب کی بات ہو رہی ہے ابھی بی جے پی کی بات ہو رہی ہے میں وہی بات پوچھوں گا اگر کہیں تلہ کریے گا میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں اگر آپ آج سپائیوں کی اتیاز اور بھوگول کی بات کریں گے تو اسپسٹیتہ صاحب دیکھتی ہے مطلب کیسے بٹیں گے تو کٹیں گے اس میں بھی کوئی آپ کو کوئی آپ پتی لگی نہیں ہوگی سر ہم کیوں آپ پتی کریں اس کے اوپر سہاں ایک جھوٹتہ کی بات ہو رہی ہے ایک جھوٹتہ ہندووں کی مسلمانوں کے لیے ہی ہے کٹیں گے شبد استعمال ہوا ہے بٹیں گے تو کٹیں گے میں یہ آپ کا پرسپسن ہے نا اچھا یہ میرا پرسپسن ہے چور کے داری میں تن کا چور بھی ہو گیا مسلمان چور بھی ہو گئے اور کٹیں گے تو ان کے لیے استعمال ہی ہو رہا ہے چور کی داری میں تن کا جنتہ معاف نہیں کرے گی جو اس کو غلط لے گا اس کو غلط لگے گا جس کو غلط نہیں لگے گا وہ اس چیز کو صحیح مانے گا ہم تو اس کو صحیح قرار اس لیے دیتے ہیں اور پورا دیس میں ایکہ ہو ایکتہ تو ہندو مسلمان کا بھی ہو سکتا ہے نا اچھا ہندو مسلمان کے سندر میں کہا گیا یہ چلی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا سندر جو بھی نکال لیتے ہیں نہیں ہندو مسلمان کہہ دیجئے نا مطلب اگر سفیج جھوٹ بولنا ہی ہے جو بھڑکانا ہے وہ بھڑکانا ہے وہ سمجھانا ہے وہ سمجھائیں گے اچھا یہ سمجھایا جا رہا ہے نہیں اس کے بدلے میں ایک نیریٹی کیا کہنا کہہ چاہ رہا ہے بھئی آپ لے آیا نا سپا کہ بھئی جڑیں گے تو جیتیں گے تو سوال یہ ہے کہ اس میں اور اس میں فرق ہے نا یہ اپنی جیت مکمل کرنا چاہتے ہیں جیسے ڈاکٹر موہنی آدب وہ کہہ رہے تھے پاکی میں جھارکڑ گئے تھے ووٹنگ والے دن اتنی طاقت سے بٹن دبانا کی راہل گانڈی کے گال پر تھپڑ پڑے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ اگر مکہ منتری نے یہ بات کہی کہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اگر تم کوئی اپنی بھاؤناوں کا پرکٹ کرو اپنے ادھکار کا صدو پیوک کرو اپنے طریقے سے اس کا جواب اس طرح سے دو میں ایک سمپل سا بوچھ رہا کوئی بھی ہو کوئی بھی مکہ منتری ہو دیش میں اٹھائیس راجے ہیں کیندر شاہست پردیش بھی ہیں دو میں جہاں چناب ہوتے ہیں تماشا سے آپ کا عاشق کیا ہے پہلے تصندی بھائی یہ بتا دیجئے کہ تماشا کا مطلب کیا ہے تھپڑ بٹن اتنی زور سے دبانا کی راہل گانڈی کے گال پر تھپڑ پڑے اس سے پہلے اچھا تھپڑ پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا تم چلو بھر پانی میں جا کے دوب کے بار جاؤ تھپڑ کوئی مارنے تھوڑی جاتا ہے جب رام لالہ کا گرگ گری میں پرویش ہو رہا تھا سنیے محورے میں کوئی چیز آئی ہے محورے میں نہیں نہیں کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ایک ایسا محورہ یہ تھپڑ پڑے گال پر تھپڑ پڑے ایسا محورہ مجھے تو نہیں پڑا ہندی میں ایسا محورہ ہے مجھے بھائی بالکل ہے میں تو کم پڑا لکھا ہندی کی ٹیچر نے پڑھا ہے نہیں مجھے غلط پڑھا دیا اگر اس کو بھی اگر اس کو بھی یہی مانا جائے گا کسی کو بھوٹ دینے کا مطلب ہے کہ بھوٹ دے اور راہل گاندی کو جا کے تھپڑ مارے اس کا اگر یہی مطلب نکالا جائے گا مطلب چورو کے نام موڈی کے ہوتے ہیں اس پر دو سال کی سزا بھی پھر تو غلط ہو گئی تھی میں تو کہتا ہوں بالکل غلط بولے راہل گاندی میں تو یہ کہہ رہا ہوں اچھا وہ کا لا دیا ہے یہ سورنے ہمت دیا ہے دکھا جا رہا ہے موہنی آدب دکٹر موہنی آدب کہہ رہے ہیں جب رامل اللہ کا گرب گری میں پرویش ہو رہا تھا ایمند سورین کبھی گئے کیا ان کی پتنی کو بھیجا کیا میں سمجھ نہیں پایا سندگ ان کی پتنی کو بھیجا کیا کوئی ایک کانگرسی اپو چپو ان کے بھائی بہن کوئی گیا کیا اپو چپو اپو بھائی بہن یہ ساری چیزیں تو آپ نے بڑی سلیکٹیف طریقے سے یہ آٹھ دس چیزوں کو نکالا ان کانگرس ابھی چار گھنٹے پہلے سندوش سنگھ کا بیان تو میں نے سنایا ہی نہیں ہے نا تمہیں شرم ہے کچھ کچھ شرم ہیا ہے سداکر سنگھ کا وہ بیان میں نے سنایا ہی نہیں اکبر ادین اویسی کا بیان تو میں نے سنایا ہی نہیں رہو شرما کا بیان تو میں نے سنایا ہی نہیں کتنی سلیکٹیوزم کریں گے مطلب اس نے کیا تو ہم بھی کریں گے تو انتہین سلسلہ ہے تھوڑے دنوں میں ملوک بھائی پھر تو منچ پر وہ توپ بھی لے کے چلے جانا ایک دے ایک ایک اے فورٹی سیون بھی لے جانا کچھ گرینیڈ بھی لے جانا اور اب شبدوں کی گولی چلانے کی ضرورت نہیں اصل گولی بھی چلانا اور گرینیڈ بھی پھینکنا ہے نا نہیں ہم اس کے نہیں ہم اس کے پکس دھر نہیں ہیں ہم اس کے پکس دھر نہیں ہیں لیکن ٹیلی ویڈن پر یہ بہت تیکھی تیکھی باتیں ہوں ہم اس کے بھی پکس دھر نہیں ہیں چھوڑ بھل رہے ہیں چناب آیوگ سنگیان لے گا کب لے گا کب نومن تیل ہوگا چناب آیوگ گاندھی جی کے تین بندر بنا بیٹھا ہے رادہ تو ناچے گی تیل بھی ہوئے گا پر ان کے پروسس ہونے سے کم تک آم آدمی کا تیل نکل جائے گا اور سنسدی پرمپراؤں کا لوگتانترک پرمپراؤں کا تیل نکل جائے گا صحیح بگڑے ہیں میرے حساب سے تیل نکلنا بھی صحیح سبد نہیں ہے سنسدی پر جی لوگوں کا تیل بات نکالو یہ بھی صحیح سبد نہیں ہے یہ بھی صحیح شبد نہیں ہے شبد تو کہیں بھی صحیح نہیں ہے چرن سنگھ ساپرا اب رگو شرما کہتے ہیں تیرہ نومبر کے بعد بی جے پی سرکار قتل عام کرنے والی ہے کیا یہ شبد بھی صحیح ہیں کیا ہو گیا ہے راجنے تک جماعت کو صحیح بھی آپ کا وشح آج کا بہت ہی دنبیر وشح آپ بہت اچھی ترسہ اس سے کر رہے ہیں اور میں کسی کاؤنگریس کے ہمارے نیتا نے بھی اگر اس طرف سے سب کہے ہیں تو میں آج کی تاریکھ میں اس کا سمرتن نہیں کرنا چاہوں گا لیکن بڑا مدعہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کئی نہ کئی اقبال کمجور ہوتا نظر آ رہا ہے کئی نہ کئی الیکشن کمیشن ایک نہیں کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے نظر آتی ہے تو جب ایلیکشن کمیشن کمپرمائز نظر آئے گی یا اس کا اقبال کم ہوگا یا پھر سکتہ داری یہ سوچیں گے کہ سنیا بھائی کوتوال تک در کاہے کا دیکھیں جترے بھی آپ نے بتائے ہیں اس میں سب سے زیادہ ادھارن جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کے ہیں یہ تو آپ سناو کی باتیں کر رہے ہیں اس کے پہلے کا یاد دلانہ چاہوں گا کہ ایک مہینہ پہلے رحمید بکتو نے راہل جاندی جی کے لئے کیا کہا تھا آتنگوہ دی کہا تھا اس کے بعد میں ایک ایک کر کے تروندر ماروان نے تو مارنے کی دھمکی دیتی کہ جو حال دادی کا ہوا وہ تمہارا حال ہوگا سنجے گائکوار نے زبان کچھنے پر 11 لاکھ روپے کا انام لگا دیا تھا کون ہی ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں چور کس نے بولا سزا ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نیائے کا ترازو یہ اندہ قانون ہو رہا ہے ہمارے نیتا کے خلاف بدویش کی کاروائی ہو رہی ہے ہم رمیش بدوری نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کے کس طرح کے افشبت بولے گئے میں وہ بولنا نہیں چاہتا ہوں دورا بھی نہیں سکتے کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے رمیش بدوری پہ ایکشن دیا انہوں نے تو اس کو اور نوازہ اس کو اور پرموشن کری کہاں پرچار کے لئے ان کو ٹونک میں بھیج دیا ایسے تمام سارے مدعے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی آدھتا افرادی ہے آدھتا افرادی بھی ہے اور انہیں پر پر یہاں پر ایٹ کا جواب پتھر دینے کا سلسلہ ایٹ کا جواب پتھر سے بھی دیا جا رہا ہے سنیل ساجن دراصل یہاں دونوں پکشوں میں سے کوئی بھی پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے کیا ایک کڑوی حقیقت یہ ہو گئی ہے اور اسی کے چلتے بھاشا کس طر لگاتار گرتا جا رہا ہے دیکھیں سندیب جی میں سب سے پہلے تو آپ کا بھار بیت کروں گا کہ آپ اتنے مہتکون مدعے پر جب دیش میں بڑے نیتاؤں کی جمعیداری کی بھاسا کیسے ہو جب انہیں کی بھاسا بگڑ جائے تو کم سے کم آپ جیسا پتھرکار اس دیش پر بھاسا پر مریادہ پر سشتہ چار پر ڈیویٹ تو کر رہا ہے اور آپ کے جو سوال ہے ہم کہیں ہم تو اس بات کو شکر کرتے ہیں کوئی بھی نکاراتمک بات کر رہا ہے کوئی بھی سمیدھانک بات اگر نہیں کر رہا ہے کوئی بھی ایسی بات کر رہا ہے جسے سماج میں دوسر پرچار ہو رہا ہے دوسر پرواہ ہو رہا ہے اس کو چناؤ آیوک کو پرتیبندیت کرنا چاہیے ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کی بھانسا ایسی کیوں تو جن پر دنگے کے مقدمے رہے ہوں مارپیٹ کے مقدمے رہے ہوں دھمکانے کے مقدمے رہے ہوں آجنی کے مقدمے رہے ہوں تو اگر مانی مخورتی جی نے اپنے مقدمے واپس کر لیے تو اس کا مطلب ہے تھوڑا کہ اپنا نیچر واپس کر لیا نیچر تو وہی ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے لیکن پھر بھی میں ایک بات تو ہوں گا جو بیٹیوں کے ساتھ بدتمیزی کریں بدسلوکی کریں ان کو اگر خبردار کرنے کی سلحہ دیتے ہوئے یا دھمکی دیتے ہوئے دکھتے ہیں جو بات ابھی محیش ورما کہہ رہے تھے مکہ منتری تو وہ غلط کیا کر رہے ہیں آپ کے زمانے میں کھلے آم چھوٹ ملی ہوئی تھی ٹھیک بات ہے سندیب جی ہم کریں انسی آروی کے آکڑے دیکھ لیجی کہ اتر پردیس محلہ اور بیٹیوں کے اپراد میں نمبر ایک ہے مکھنتی کون ہیں یوگی آدیت ناجی ہیں گھٹنا کرے گا تو اگلے چوراہے پر یمراج مل جائے گا تو کیا چنمیانند کو اگلے چوراہے پر یمراج ملا اور کہا کہ ہم سوامی جی آپ کے مقدمے واپس لیتے ہیں کیا وہ یمراج بیچیو کے بیٹی کے بلتکاریوں کو ملا کیا وہ یمراج لکنو کی بیٹی کو ملا یا اتر پردیس میں کتنے جنوں کا ہم نام گنایا وہ نہیں جانا چاہتے ہیں دیش سنکٹ میں ہے ہم کےول ایک بات کر رہے ہیں محلہ اپراد پر محلہ کے خلاف ہونے والے اتیاجار دوراچار پر وہ کسی دل کا ہو بی جی پی کا کانگریس کا ہماری پارٹی کا کسی بھی پارٹی کا اس کو کوئی پچھ نہیں لے سکتا سماجوہدی پارٹی کم سے کم کبھی اس کے پچھ میں نہیں کھڑی ہو سکتی لیکن اتحاس جب آپ پڑھیں گے جب پارٹیوں کے بارے میں پڑھیں گے بھارتی جنتہ پارٹی اکلاؤتیس دیش کی ایسی پارٹی ہے جو بلت کاریوں کو جیل سے رہا کراتی ہے جنتہ ماف نہیں کرے گی سوال لیجے گا پی سی آر ہے نہیں یہ آج کل جو آپ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دراصل مہیش بھائی آپ میرے مطر ہیں سجن جکتی ہیں کئی بار وہ پارٹی لائن پکڑنے کی مجبوری بھی ہو جاتی ہے دیویندر بکشی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں چھندوارا باسی ہیں وہ کہہ رہے ہیں اصل میں آج کل ایک کرینڈ چل نکلا ہے اگریسیو بھادشاہ بولنے والے کو ہی نیتا مانا جاتا ہے جو ٹھیک نہیں ہے آپ بھی اس لئے اگریسیو ہو جاتے ہیں آپ کا کھول بھی کھولتا ہے صرف اپنے نیتاؤں پر غلط بیانی کو لے کر آپ ابو آجمی کا نام لیا آپ نے ارے بھائی وہی یہ سیلیکٹیوزم ارے بھائی آپ میں پندرہ نام لے دوں آپ سولوہ نکال لائیں گے کیس کا نام نہیں دیا اس سے سمسیا کے سمدان ہے کیا وہی اگریسیو ہو رہے ہیں آپ بھی اپنے نمبر مڑوا رہے ہیں پر اصل مدنے پر کوئی آنے کو تیار نہیں کیا ایک یہ سمسیا ہے کیا ایسی بھاشا آپ کے بیٹا بیٹی آپ انہیں سکھانا چاہیں گے وہ ایسی استعمال کریں بھاشا اب میں سیدھا پوچھ لیتا ہوں دے گھوسا دے لات دے تھپڑ آپ کا اگر بیٹا بولے میرا بیٹا بولے تو اس کی کلاس لگ جائے گی دو گھنٹے اس کو لیکچر ملے گا بہت بڑیا والا آبی آ بھائی کسی لگی آگے سواد ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا موسیقی